موسیقی ہیلو فرینڈز میں ہوں نرمل گپتہ اور آپ کا سواگت ہے اس پیشل پروگرام ویڈیو گرافی فور آل میں اس پروگرام میں ہم آپ کو فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کے بارے میں بتاتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کو ٹی وی سکرین یا کوئی پینٹنگ یا کوئی کیپشن یا کسی بھی طرح کا فکس اوبجیکٹ شوٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنے کیمرہ یا موبائل سے کیسے شوٹ کر سکتے ہیں جب بھی آپ ریکارڈگ پر جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ٹرائپوٹ کو لگانے کا کرتے ہیں جب ہم ٹرائپوٹ کو لگاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا سپریٹ لیول ایڈیسٹ کرتے ہیں اس کو کچھ فوٹوگرافرز، وارٹر لیول یا گراون لیول بھی بولتے ہیں سپریٹ لیول کو ایڈیسٹ کرنے کے بعد اوبجیکٹ ہوریزنٹل پوزیشن میں ایلائن ہو جاتا ہے لیکن بات یہاں آتی ہے کہ کیا اوبجیکٹ جو آپ شوٹ کر رہے ہیں وہ سپریٹ لیول کے حساب سے پوزیشنٹ ہے یا نہیں اگر وہ سپریٹ لیول کے حساب سے ایڈیسٹڈ نہیں ہے تو آپ کو اپنے اوبجیکٹ کے حساب سے سپریٹ لیول کو ایڈیسٹ کرنا ہوگا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ٹرائپوٹ کے سپریٹ لیول کو بھول کر اوبجیکٹ کے حساب سے کیمرہ کو ہوریزنٹلی ایلائن کرنا پڑے گا نہیں تو شوٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہوریزنٹل لیول ایرر ہے اس لیے اوبجیکٹ کے حساب سے کبھی کبھی سپریٹ لیول کو ایڈیسٹ کرنا پڑتا ہے ایک بار پھر میں آپ کو یاد دے لاؤں کہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹی وی سکرین یا کوئی پینٹنگ یا کوئی کیپشن یا کسی بھی طرح کا فکس اوبجیکٹ شوٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو اپنے کیمرہ یا موبائل کیسے ایڈیسٹ کرنا چاہیے اس طرح کے اوبجیکٹ کو شوٹ کرنے کے لیے میں آپ کو ٹی وی سکرین کے مادم سے بتاؤں گا کہ اگر اوبجیکٹ کا سپریٹ لیول ٹھیک نہیں ہے تو کس طرح سے آپ کو اپنے کیمرہ یا موبائل کو ایڈیسٹ کر کے شوٹ کرنا چاہیے سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹی وی سکرین ہو یا کوئی پوسٹر یا کوئی کیپشن ایڈیسٹمنٹ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اس کی ہوریزنٹل اور ورٹیکل پوزیشن بالکل ایلائنڈ ہو اور شارپ ہو تو جب بھی آپ کیمرہ کو سکرین کے حساب سے ایڈیسٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیمرہ کی ہائٹ سکرین کے سینٹر جتنی ہونی چاہیے اگر آپ ٹی وی سکرین یا کسی کیپشن کا سینٹر پوائنٹ جاننا چاہتے ہوں تو اس کے لیے آپ اس اوبجیکٹ کے کورنرز کو کسی دھاگے سے کروس کر سکتے ہیں اس سے آپ کو اس اوبجیکٹ کا سینٹر پوائنٹ مل جائے گا جیسے کی سامنے ٹی وی سکرین کو ہم نے دھاگے کی مدد سے کروس کیا ہے اور ہمیں اس کا سینٹر پوائنٹ مل گیا ہے اب ہم اپنے کیمرہ کو اس سینٹر پوائنٹ کی ہائٹ تک لے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کیمرہ اوبجیکٹ کے سینٹر پوائنٹ کی ہائٹ پر فکس ہے کیمرہ کی ہائٹ ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی سکرین ایک طرف سے لارج ہو گیا ہے اور دوسری طرف سے نیرو ہو گیا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کیمرہ کی ہائٹ ایڈجسٹ ہو گئی ہے لیکن کیمرہ ٹی وی سکرین کے لیفٹ میں یا رائٹ میں پلیس کیا ہوا ہے لیفٹ سائٹ جادہ براڈ دکھائی دے رہی ہے جبکہ رائٹ سائٹ نیرو دکھائی دے رہی ہے اس ایرر کو کریکٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے کیمرہ کو ٹرائپوٹ کے ساتھ دھیرے دھیرے لیفٹ کو شفٹ کریں اس سے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ برابر ہوتی دکھائی دیں گے آپ کو آپ کیمرہ ویو فائنڈر میں دیکھتے ہوئے ٹی وی سکرین کی ٹاپ ہوریزنٹل لائن کو ویو فائنڈر کی ٹاپ لائن سے الائن کرنے کے لیے آپ کیمرہ کو ٹلڈ ڈاؤن کریں اور اوبجیکٹ کی ہوریزنٹل لائن سے الائن کریں اور ورٹیکلی الائن بھی اسی طرح سے کیمرہ کو پین کر کے الائن کریں اب آپ کا کیمرہ ہوریزنٹلی، ورٹیکلی اور سینٹرلی ایڈجسٹڈ ہے اب ٹی وی سکرین کو فل فریم پر لینے کے لیے اب ہمیں یا تو کیمرہ ٹرائپوٹ کو فیزیکلی آگے اور پیچھے کر کے سکرین کا کلوز اپ لینا پڑے گا یا پھر کیمرہ کو زوم کر کے سکرین کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کوشش کیجئے کہ آپ زوم کا اسمال نہ کریں اگلا امپورٹنٹ پائنٹ ہے وہ ہے فوکس اب آپ اپنے کیمرہ کو اوبجیکٹ کے حساب سے فوکس کریں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ چاروں کورنر اور سینٹر شار فوکس میں ہونے چاہیے فوکس کے بعد میں آتا ہے اپرچر یا تو آپ مینولی اپرچر کنٹرول کریں یا پھر اپرچر کو آٹو میں رکھیں اگر آپ اپرچر کو آٹو میں رکھتے ہیں تو دھیان سے دیکھیں ہائی لائٹ اور ڈینسٹی دونوں میں ڈیٹیل دکھائی دے رہی ہے یا نہیں اگر اوبجیکٹ تھوڑا ڈارک یا اوور ایکسپوز ہو رہا ہے تو پلس مائنس ایڈجسٹ کر کے اپرچر کو ایڈجسٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر آپ کو ٹی وی سکرین کوئی پینٹنگ یا کوئی کیپشن یا کسی بھی طرح کا کوئی فکس اوبجیکٹ شوٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنے کیمرہ یا موبائل سے آسانی سے ایڈجسٹ کر کے شوٹ کر پائیں گے میں اس چینل کے مہدب سے آپ کو فوٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کی جانکاری دیتا رہوں گا میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یاد رکھیں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں نمشکار